جو بن میں نعمالہ ہے میرا بس یہ نعرہ ہے میں کرتا ہوں یہ یہ اعلام جو بن مجھے پیارا ہے آگے ایک اور عام سے میں انداز میں بات کرتا ہوں دیکھیں آئمہ حرمین پر تو کسی کو اختلاف نہیں ٹھیک ہے امت مسلمہ کے اندر فروع اختلافات ہیں آپ سے اختلافات ہیں لیکن پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ حرم مکی اور حرم مدنی کے امام یہ ہمارے آئم ہیں ہر سال حج کے اندر اور پورا سال پوری دنیا کے اندر لاکھوں فرزندان توہین ایک امام کے پیشا کے نماز پڑھتے ہیں ایک امام کا خود میں حج سنتے ہیں چاہے مدینہ منورہ میں چلے جائیں چاہے بیت اللہ کے اندر چلے جائیں پوری دنیا اس ایک امام پر متفق ہے حتیٰ کہ یہ خود بریلوی ہزارتی کتاب میرے پاس موجود ہے کہ انوار افتاب صداکت یہ وہ کتاب انوار افتاب صداکت جس کو خود مولوی آمدہ خان صاحب نے سن کر لپس بلبس کی تائید کیے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آئیبہ حرمین پر کسی کو اختلاف نہیں وہ ہمارے متفقہ شخصیات ہیں پوری امت مسلمہ کے جو متفقہ شخصیات ہیں ان کے بارے میں اس گروہ کا یہ عقیدہ کے محضلہ وہ وہاپی ہیں وہ گستاخ ہیں وہ نجدی ہیں ان کی پیچھے نماز نہیں ہوتی اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں یہ ان کے شیخ الہدیسے والتفسیر فیض امت اویسی کی کتاب امام حرم اور ہم یہ پوری کی پوری کتاب اس بات پر لکھی گئی ہے کہ ادھر آئیبہ حرمین کافر ہے بیمان محضلہ کی پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے عام بس پورے پاکستان کے پچاس سے ساٹھ بریلی مورجوں کے فتاوہ جا تھے جس نے سائل مصطفی سوال کتگت میں حج کے لئے جا رہا ہوں میری دعا فرمائیں وہاں آئیبہ حرمین مجھے ملیں گے کہ پیچھے نماز پڑھو گے نہ پڑھو پچاس سے ساٹھ مفتیوں نے یہ فتوہ دیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو جن کے اوپر پوری دنیا کے مسلمان متفقے پوری دنیا لاکھوں بیس پچیس تیس لاکھ ہر سال حج کے لئے آتے ہیں کسی ایک اور اب بھی بھی آپ دیکھنے جو لوگ عمرے کے جن کو اللہ نے سعادہ تعاف فرمی جو لوگ حج کے لئے گئے کسی رنگ کا ہو کسی ملک کا ہو عربی ہو عجمی ہو مشرق کا ہو مغرب کو شمال کو جنوب کو کسی رنگ کے ساتھ کسی زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو وہ اس ایک امام کی پیچھے نماز پڑھے گا اگر انگ آپ کو نماز پڑھنے والے پوری دنیا میں کوئی ملے گے تو یہ ہری پگڑی والے اور یہ پروفیسر سیدہ صاحب کے نام لے یعنی بریلی مسلک والے یا جن کے افتراک اور انتشار کا یہ مزہا جو کہ جس کی امامت پر پوری امت متفق ہو یہ اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں یہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں وہ آج یہ تھے کہ امامت کے اتحاد کے دائی ہیں ہم امامت کو اتحاد کے ساتھ لے کر چلتے ہم امامت میں اتحاد کی بات کرتے آگے چلیے یہ آپ ایک اور عجیب بات بتاؤں یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں تنویر الحجہ ہے یہ ایک مولانا آمدہ خان صاحب کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان کی کتاب یہ فتوہ ہے اس بات پر کہ چونکہ سعودی ردکرندر سعودی وہابی نجدی حکمران آگئے ہم اگر مسلمان حج کو جائیں گے تو حج میں چونکہ ان کو پیسے دیتے اس سے ان کی حکومت مضبوط ہوتی ہے اس سے ان کو مالی مل ملتی ہے لہذا جب تک سعودی وہابی نجدی حکمران وہاں موجود ہیں حج موقوف ہو چکا ہے حج کرنے والے گنے گار ہیں یا پوری امت ہر سال حج کے لئے آتی ہے یہ کہہ کہ سارے حرام کام کرنے والے ہیں سارے حرام کام کرنے والے ہیں سارے گناہ کرنے والے ہیں سارے ناجیز کام کرنے والے ہیں اب مجھے بتائے جن کا مذہبی رجعہ یہ ہو کہ وہ اختلاف کی آر میں حج تک کو موقوف کرنے ہیں اور وہ اختلاف کی آر میں لاکھوں لوگوں کی نمازیں پس قراب کردیں وہ آج کہتے ہیں ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اس لیے اتحاد کے دائیے ہم ہیں ان کا ماضی افتراک اور انتشار سے چلتا ہے میں آپ کے سامنے کے ایک اور حوالہ بیس کرتا ہوں